بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 بنتے ہیں چاپر کو اچھے سے چلائیں فائن سا مکسٹر بنا لیں جس طرح سے ہم سیک کباب کو مکسٹر بناتے ہیں یہ دیکھیں یہاں مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ چنکس باقی ہیں تو میں نے تھوڑا سا اس کو اور فائنلی چاپ کیا اور یہ ہمارا میٹیریل بلکل تیار ہے میں آپ کو اس کا تیکسٹر دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل سموتھ ہونا چاہیے اب اس مکسٹر کو ایک بول میں نکال لیں اور ہاتھوں کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے ہم سی کباب یا جتنے بھی چکن کی کبابز یا بیف کی کبابز ہوتے ہیں اس کا مین یہ ایک پوائنٹ ہے کہ جب آپ ان کو اس ساتھ سے اچھی طرح چاپرائز کر لیں تو پھر آپ نے بلکل آٹے کی طرح ان کو اچھا گوننا ہے تاکہ تمام مسالے اس میں رچ بس جائے اور ٹیسٹ آ جائے اس مٹیریل کو پانچ سے سات منٹ اس ساتھ گوننے کے بعد ہم آدھے گھنٹے کے لئے ریسٹ دیں گے اب ہم ان کو شیپ اپ کریں گے شیپ اپ کرنے کا طریقہ آپ نوٹ کر لیجئے میں نے زپ لوگ بیگ لیا ہے اب خالی پولیتین کا کوئی بیگ لے لیں اس کو تھوڑا سا آئل لگائیں چکن کا مکسٹر اپنے ہاتھ میں لے کے اس میں رکھیں اور اس طرح سے اس کو سپریڈ کر لیں آئل لگا ہونا چاہیے پولیتین پر اور ایک چیز کی سٹک لے لیں اگر آپ کے پاس سٹک نہیں ہے تو یہاں آپ چیز کا سلائس بھی یوز کر سکتے ہیں جو نورمل سینڈوچ چیز ہوتی ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر اس طرح سے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اس کو فولڈ کرتے جائے اور ایک رول کی شیپ دے دیں یہ دیکھیں یہ بڑی آسانی کے ساتھ شیپ اپ ہو جائیں گے یہ بہت ہی آسانی سے شیپ اپ ہو جائیں گے سائٹ سے ایکسٹر میٹیریل میں نے نکال دیا جتنا چیز ٹھیک تھا اتنا ہی کباب بنایا اچھی طرح سے ہاتھوں میں اس کو شیپ اپ کر لیں اب میں آپ کو ایک اور پروسس دکھاتی ہوں ایسے تھوڑا سا چکن کا مکسٹر لے کے اس کو پولیتھن میں ڈال کے اچھی طرح سے فنگر ٹپس کے ساتھ اس کو فلیٹن کر لیں یہ دیکھیں بڑی آسانی سے فلیٹ ہو جاتا ہے بڑی آسانی سے سیپریٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ ہم چیز ٹک ڈالیں گے اس کو واپس سے ویسے ہی رول کریں گے ہلکے ہاتھوں سے کریے گا سائیڈوں کو سیل کر لیں یہ دیکھیں اور اس طرح سے ہم ایک رول اور کباب کی شیپ اس کو دے کے تیار کر لیں گے میں اس پروسس کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں اسی طرح سے پولیتھن بیک کو آپ نے آئل کرنا ہے پھر ایسے ہاتھوں میں ایک مٹیریل لینا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا بناتے وقت کہ آپ کو کتنا مٹیریل اٹ ون گو چاہیے پھر اس کو دوسرے ہاتھ سے اچھی طرح سے فلیٹن کر لیں چیز ٹک اس میں رکھیں اور اس کو واپس اسی طرح سے رول کر کے کباب کی شیپ دے دیں اگر آپ کے بچے چیز کے اور چکن کے شوقین ہیں تو یہ ریسپی دیفنیٹلی آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گی بنانا بہت آسان ہے بہت ہی مزے کے بن جاتے ہیں اسی طرح سے ہم اپنے سارے کباب کو شیپ اپ کر لیں گے آپ کو اتنی دیٹیل میں بار بار ایک ہی پروسس کو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ غلطی کا چانس نہ رہے بہت آسان ہے کوئی ٹکنیک نہیں ہے بس جو ٹپس ان ٹرکس آپ کو بتائی گئی ہیں انہی کو آپ نے فالو کرنا ہے ایجز کو پروپرلی سیل کر دینا ہے کیونکہ چیز ملٹ ہو کے باہر نکل آتی ہے اچھی طرح سے سیل کر کے اچھے سے سارے کباب اپنے پرپیئر کر لیں ہم نے اپنے ساری کباب پرپیئر کر لیے اب ہم ان کی کوٹنگ کریں گے تھوڑی سی ان کی کوٹنگ کرنا ضروری ہوتا ہے اس ٹیج پہ آپ ان کو دس سے پندرہ منٹ اگر فریزر میں رکھ لیں گے تو یہ زیادہ بیٹر ہو جائیں گے کیونکہ چیز اندر ہارڈ ہو جائے گی اب ہم تھوڑا سا اس کو فلور میں کوٹ کریں گے پھر اندے میں رپ کریں گے اور بریڈ کرمز کے اندر اچھی طرح سے رول کر لیں گے یہ کوٹنگ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ چیز اندر سیکیور رہے اور فرائی کرتے ہوئے اوز آؤٹ نہ کریں اسی طرح سے سارے کباب کی کوٹنگ آپ کر لیں کوٹنگ بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ فرائنگ کے وقت آسانی ہو اب ہم کباب کو فرائی کریں گے ان کو آپ نے فرائی کرتے ہوئے لو میڈیم ہیٹ پہ فرائی کرنا ہے کیونکہ کچھا چکن ہے تھوڑا سا ٹائم لے گا اوپر تھک کوٹنگ ہے اس لیے اس کو آپ نے سلو میڈیم ہیٹ پہ فرائی کرنا ہے دس سے بارہ منٹ لگیں گے اس کو فرائی کرنے میں فوراں سے جلدی سے یہ بن نہیں جائیں گے تھوڑا ٹائم لیں گے بس آئل سپلیش کرتے چاہیں ایک طرف سے لائٹ گولڈن ہو جائیں تو اس کی سائٹ بدل دیں اسی طرح سے ہم ان سب کو اچھے سے گولڈن براؤن کر لیں گے چاروں طرف سے جب ایکلی گولڈن براؤن کلر ہو جائے گا تو ہم ان کو نکال لیں گے بس دیکھتے جائیں جیسے جیسے کلر ڈاک ہوتا جائے نکال لیں یہ تھوڑا سا سلو پروسس میں فرائی ہوتے ہیں چکن کو کھونے میں ٹائم لیتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی شاہی چکن چیز رول کی ریسپی مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو ویری مچ پور واشنگ دو ویڈیو